ہیلو دوستو آج کا میرا میسیج لیڈرشپ سے مطالق ہے دوستو ایک سیاسی ورکر یا سوشل ورکر لیڈر کیسے بنتا ہے دو قوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے ایک صبر اور ایک حوصلہ صبر اس وقت کے انتظار کا کہ جب بنیادی تبدیلی جس کے لیے آپ جدو جہود کر رہے ہیں وہ تلو ہوگی اس کا ظہور ہوگا وہ پیدا ہوگی وہ تبدیلی آپ حاصل کر لیں گے اور حوصلہ بہادری یعنی جتنی زیادہ رکاوٹیں آپ کے سامنے آپ کی جدو جہود کے دوران آپ فیس کرتے ہیں آپ ان میں سے جتنی زیادہ رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے جائیں گے آپ اتنے ہی بڑے لیڈر بنتے چلے جائیں گے اب ہمیں پیو جے کے میں جو رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑی رکاوٹ بیانیاں ہے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر اسلامی ثقافتی نظریاتی اور فرقہ وارانہ یعنی کمیونیل کمیونیل نیرٹیو جو ہے اس کا ثقافتی غلبہ قائم کیا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس ثقافتی غلبے کو چیرنے کے لیے ایک نشتر چاہیے تنظیم وہ نشتر ہے اب اس تنظیم کے اندر ہمیں لیڈرز چاہیے اور لیڈرز وہ ہیں جو اس نشتر کے استعمال میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس نیرٹیو کو توڑنے میں اور اصل حقائق کے روشنی میں جو نیا نیرٹیو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو کیسے عبور کرتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں سبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ ایک لیڈر یا دو لیڈر آزادی کے لیے کافی نہیں ہے ہر شخص کو لیڈر بننا پڑے گا ہر شخص کو قیادت کرنی پڑے گی تب جا کے ہم محلے کی سطح پر یونین کاؤنسل کی سطح پر اور زلے اور تحصیل کی سطح پر اپنی تنظیم کو نہ صرف مضبوط بنا سکیں گے بلکہ اس سے وہ کام لے سکیں گے جو کہ ڈاکٹر کا نشتر ڈاکٹر کا جو آپریٹنگ نائف ہے وہ جو کام لیتا ہے جسم کا آپریشن کر کے جسم میں سے کینسل رکالنے کے لیے ڈاکٹر کا نشتر ڈاکٹر کا نشتر ڈاکٹر کا نشتر